کیا آپ کو پتا ہے گاتے گاتے نکلی تھی محمد رفی کی آخری سانسے رفی صاحب جہاں اپنی گائیکی سے جانے جاتے تھے وہیں دوسری اور وہ ایک بہت ہی سادھارن انسان تھے ان کی پتنی بلکس نے رفی صاحب کے ندن کے آٹھ سال بعد ایک انٹریو میں ان کے کئی کھلا سے کی رفی صاحب کے بڑے بھائی کی سادھی بلکس کی بڑی بہن سے ہوئی تھی رفی صاحب کی عمر انیس سال تھی اور بلکس تیرہ سال کی تھی تب بلکس کی بڑی بہن نے کہا کہ ان کی سادھی ان کے دیور رفی سے ہوگی اس سمیں بلکس سادھی کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی اور ادھر رفی اپنی پہلی پتنی سے الگ ہو گئے تھے تب رفی صاحب اور بلکس کی سادھی ہو گئی تھی دس سال کی عمر سے رفی گاتے آ رہے تھے ادھر بلکس کو میوزک میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا وہ ڈانگری کی ایک چال میں رہتے تھے پھر وہ بھنڈی بجار کی چال میں صفت ہو گئے رفی کو چال میں رہنا پسند نہیں تھا کیونکہ انہیں ریاست کرنے میں دکت ہوتی تھی اس لئے وہ صبح ساڑھے تین بجے اٹھ کر مرین ڈرائی پر جا کر ریاست کرتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے چال کے لوگوں کی نیند خراب ہو ادھر سرائیہ کا گھر مرین ڈرائی پر تھا انہوں نے کئی بار رفی صاحب کو ریاست کرتے ہوئے دیکھا ایک دن سرائیہ نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ یہاں ریاست کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی پھر سرائیہ نے انہیں اپنے گھر میں ایک کمرہ انہیں ریاست کرنے کے لئے دیا کچھ سمیں بعد رفی صاحب کو کام ملنے لگا اور وہ کلابہ میں فلیٹ لے کر سفٹ ہو گئے ان کے ساتھ بچے تھے رفی صاحب پبلیسٹی سے دور رہتے تھے وہ کسی پارٹی میں جاتے اور کپل کو بدھائی دے کر ترنت وہاں سے نکل جاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے کبھی انٹرویو نہیں دیا تھا وہ انٹرویو کے لئے اپنے بڑے بھائی عبدالعمین کو آگے کر دیتے تھے ان کے شوق پتنگڑانا اور بیٹمنٹن کھیلنا تھا ایک دن کولکتہ سے کچھ لوگ رفی صاحب کے پاس آئے وہ کالی پوجہ پر گانے کی ریکارڈنگ کے لئے آئے تھے اس دن رفی صاحب کے سینے میں درد تھا جس دن گانے کی ریکارڈنگ تھی پر انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی وہ بنگالی گانا نہیں گانا چاہتے تھے لیکن وہ کسی کو کھالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے پھر بھی انہوں نے گانا گیا وہ دن رفی کا آخری دن تھا انہیں ہٹ اٹیک آ گیا انہوں نے اس دنیا کو الودا کہہ دیا تھا رفی صاحب ایک مہان گائک تھے موسیقی